چودی عمر صدیق صدر لوہا مارکیٹ و وائس چیئرمین پاکستان مسلم لینون ٹریڈ ونگ لاہور نے اپنی رہشگاہ پر افتار پارٹی کا احتمام کیا جس میں سبائی وزیر بلال یاسین سینیٹر شاہین خالد بٹ انجہ محمود بٹ محمد علی میاں زمیرہ بن انصاری غزالی بٹ ایم پی اے چودی شباز ایم پی اے ماجز ظہور ایم پی اے بابر محمود شاہد نظیر وسیم قادر ملک اجاز ملک احسان ملک سحیل وقار احمد مرزا جنس بیگ چودری فیاز عزر شاہ حاجی اشفاق حافظ عابد میاں وقار باؤ محمد بشیر عمر جعوید بٹ محمد ساجد نئیم حنیف کے علاوہ لاہور بھر سے تاجوں کی کسی تعداد نے شرکت کی جو کہ ٹیٹ ونگ کی سب سے بڑی افتار پارٹی ہوئی جس میں روزہ داروں کو بہتری نوازمات اور کھانے سے نوازہ گیا اس موقع پر نظام ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مقرر انہیں کہا آج ہم چودری عامد صاحب کی دعوت پر یہ پوری بزنس کمیونٹی لاہور کی جو کریم ہے اور ہمارے ساتھ کچھ سیاست منصرک لوگ ہیں وہ بھی یہاں حاضر ہیں میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے یہ اتنی زبردست قسم کی دعوت اور ان کا خلوص اور ان کی محبت یہ واقعی قابل دید ہے اور میں یہ اس قسم کی دعوت جو ہے وہ یقیناً کبھی نہیں بھولوں گا میں بہت شکریہ آپ کا بھی اور عامد صاحب کے بھی آج چودری عامد صدیق صاحب جو کہ صدر ہے لوہر مارکٹ کے جو کہ ایشیہ کے سب سے بری مارکٹ ہے اور ہمارے نہایتی قابل اعترام سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے ٹیڈرن لاہور کے انہوں نے بہت ہی آج تکلف افتار پارٹی کا احتمال کیا ہوا تھا جس میں کہ میں سا پتہوں ابھی تک جو بھی لاہور میں افتار پارٹی ہوئی ہے یہ ان میں سے سب سے ایک بری پارٹی نظر آئی ہے جس میں کہ تمام جو لاہور کے ہمارے قائدین تھے پارٹی کے بھی مارکٹوں کے بھی صدور بھی تھے چیئرمن تھے بہت بڑی شخصیات کاروباری تھی وہ بھی موجود تھی اور ایک بہت اچھا گیٹو گیزر رہا میری دعا ہے اللہ تعالی چودری صاحب کو اس لئے عامد صدیق صاحب کو اور عزت دے نظر پر برکت دے اور جس طریقے سے انہوں نے تاجروں کی خدمت کی ہے ٹیڈوین کی خدمت کی ہے مسلم بن نون کی خدمت کی ہے یہ ہمارے لیے بھی جو ہمارے نئے آنے والے دوستوں کے لیے بھی ایک مشلے راہ ہے آئی چوئی عامر صدیق صاحب نے جو افتاری دی گیا ہے میرے ایشیا کے سب سے بڑی مارکٹ ہے اس کے صدر بھی ہیں اور انہوں نے کٹھا کیا سارے دوستوں کو تاجروں کو بھی سیاسی دوستوں کو بھی اپنے جو قریبی دوست آپ کو کٹھا کیا ہے اور بڑی اچھی افتار ہوئی ہے اسے ساری دوستوں نے ملاقات بھی ہوئی ہے پورا لہور کی تاجر برادری سیاسی سماجی شخصیت نے شخصیت کی آج افتار دینر تھا تو بڑا اچھا کھانے کا ارینجمنٹ تھا دیگر بڑی اچھی ارینجمنٹ سے تو بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں آکے ہم دواگ ہوئے ہیں کہ اس طرح کے افتار دینر ہمیشہ یہ کرواتے رہیں آج کی یہ افتار پارٹی چوہدری عامر صدیق صاحب نے جو ارینج کی ہے اور یہ ہماری پوری ٹریڈر ونگ اور دوسری تنظیموں کے وجہ صدر سیکٹی بہت سارے آئے ہوئے تھے یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی اور لاہور میں جتنی تاجروں کی پارٹیوں ہیں ان سے ایک بہت ہی زیادہ منظم اور آرگنائز پارٹی تھی اور عامر صدیق صاحب نے ہمیشہ ٹریڈر ونگ کے لیے بہت ٹائم دیا جاننی مالی تاون کیا اور جب بھی ٹریڈر ونگوں کے ضرورت پڑی ہے تو عامر صدیق صاحب نے بطپور ٹائم دیا ہے یہاں کی لاہور کی مارکٹوں کے تاجروں نے گرینڈ افتار دینر میں شرکت کی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاجر ایک بلائٹ فارم پر ابھی تک متحدہ کٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ کٹھے ہی رہیں گے اور کٹھے ہی ہار فیصلہ کریں گے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف آنا ہے مچوری عامر صدیق صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے نون لے کے قیادت کو بھی کٹھا کیا اور تمام دوست عباب کو بلا کر یہاں پہ افتاری کرائی میں ان کا بہت مشکور ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالی آئندہ بھی ہمیں انشاءاللہ اس طرح کٹھا رکھے گا اور نون لیکن انشاءاللہ دوبارہ آئے گی سے پہلے تو میں عامر صدیق صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج ماشاءاللہ اتنی خوبصورت لوگوں کے ساتھ ایک خوبصورت محفل سجائی جس میں لاہور کے تمام تاجر برادری کی جو کریم ہے وہ آج یہاں پہ موجود ہے میں چودری آمر صدیق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج بہت ہی خوبصورت افتاری کا اتمام کیا اللہ تعالی ان کے جان مال میں برکت اطاف فرمائے مسلمانوں کے لئے یہ رمضان المبارک کا مہینہ پوری فضیلت کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے اور میں یہ سمجھ دا ہوں کہ آج چوہی صاحب نے آج کا یہ افتار دینر دے کے لاہور کی تاجر برادری اور امایدین اور معززین لاہور کو کٹھا کر کے انہوں نے وہ اپنے اس مفہوم کو پورا کیا ہے جس میں بھائی چہرے کی فضا جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور یقین انہوں نے انہوں نے نیکیاں بھی سمیٹی ہیں اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی صحت و تندرستی اور ان کے رزق میں اضافہ کریں جی ہم آنے والے تمام معززین مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے اس افتار پارٹی کو اور بہت شکریہ ان کا آنے کا اور معزز مہمان تھے اور جنہوں نے ہمیں عزت بخشی آ کر اور ان کی میربانی ایسی طرح آتے رہنا اور سواب کا کام تھا سنت تھی اور بہت اچھا لگا ان کا سب کا آنا اور جو نونلک کی خصوصاً قیادت تھی انہوں نے بھی عزت بخشی آ کر تو انشاءاللہ امید ایسی طرح چلتا رہے گا سالسلسل اللہ تعالیٰ کے میربانی سے ایسی صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ روزہ داروں کا روزہ افتار جو ہم نے وہ کروایا ہے وہ یہ ایک مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بھی بن گیا ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ہو گئی اور اس میں خالد چین باٹ صاحب سینیٹر گزالی سلیم باٹ صاحب ایم پی اے ماجے زہور صاحب ایم پی اے بلال جاسین صاحب ایم پی اے چوش باز صاحب یہ سب لوگ یہاں پہ تشریف لائے پورے آپ مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ لاہور تشریف لائے اس میں باقی بڑے موززین جو ہمارے چیرمین کوئی آٹھ دس کے قریب وہ تشریف لائے اس کے علاوہ تمام ہارے دوست اور تاجے برادری نے اس میں شرکت کی تو ہم نے اس کو اس طرح سے پلان کیا تھا کہ آج مارا پہلا افتار ڈینر تھا ہم نے اس کو آٹھ دس کیٹیگریوں میں کہ پہلے ایک تاجروں کا اس کے بعد ایک میری مارکیٹ ایک دو افتار ان کے ہوں گے اس طرح جو لوہے کی فیلڈ سے وابستہ لوگیں ان کے ہوں گے تو اس کو ہم نے بائی پارٹس یا وہ اس کو کیا ہے تاکہ راش زیادہ نہ بنے اور مل کے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شاہ بھی لگائی جا سکے اور حلات آزرا پہ بھی کو ڈسکس کیا جائے اور آپ اس میں پیار محبتیں بھی بانٹی جائیں تو میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جتنے لوگ یہاں پہ تشریف لائے میں فردن فردن سب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہاں پہ میرے بڑے پیارے بھائی عجید شفاق صاحب رانہ امتیاز صاحب چوہی فیاد صاحب عزر شاہ صاحب وقار بابا صاحب عمدلی میاں صاحب شاہ نزیر صاحب بابر محمود اس طرح بو سیم یا عثمان صاحب تو یہ حافظ عابد صاحب تشریف لائے خلیل الرمان عبیر صاحب تشریف لائے زبیر انساری صاحب بڑا ہم سے مارا پیار ہے وہ تشریف لائے تو ہم ان کا سب کا شکریہ دا کرتے ہیں کنہوں نے ہمیں عزت بخشی اور ہم کو اس قابل سمجھا تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے آ کے ماری کورج کی تو آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس طرح اللہ کو منظور ہو تو مل بیٹھتے رہیں گے اور اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو بھی ہو سکا وہ ہر اچھے بڑے وقت میں ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے لیے کریں گے بہت شکریہ تھے